موسیقی ہیلو اسلام علیکم ویلکم بیک تو ار چینل رسم لائف سٹائل میں خیریت سے ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ بھی خیریت سے ہوں گے اور سب لوگ خوش ہوں گے آج ہم لوگ بنائیں گے پیزا جس کے لیے پیزا بیس بھی گھر میں ہی بنائیں گے تو سٹارٹ کرتے ہیں اس کے دو سے سب سے پہلے ایک بول میں لے لیں گے 2 کپ ریفائن فلاب یعنی میدہ اور اس میں ملائیں گے 2 ہیپڈ ٹیسپون شگر کے یہ نورمل شگر میں نے ایسی مکسی گرینڈر میں پیس لی ہے وہ ملا دی ہے اس میں اور 1 ٹیسپون ملائیں گے اس میں سالٹ اب اس میں ملائیں گے اویل اراؤنڈ 3 to 4 ٹیسپون یہ آل ٹوگیدر میں نے 7 ٹیسپون اویل لیا ہے جو سارا ہی اس میں مل جائے گا اب اس میں 4 ٹیسپون اویل ہی ملائیں گے اور ان سب چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیں گے اس اویل جو ہے وہ پورے فلار میں مکس ہو جائے پھر اس میں ملائیں گے ایسٹ ایسٹ 1 half ٹیسپون سے بس تھوڑی سی زیادہ ہے 1 half ٹیسپون بھی سفیشنٹ ہوگی تو اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور پھر یہ پلین وارٹر نہیں یوز کر رہی ہے تھوڑا سا لیوکوم وارٹر ہے اس کو ملا کے تھوڑا تھوڑا سا ملاتے ہوئے ایک سوفٹ سا ڈو ریڈی کریں گے اس کے لئے ڈو ٹائٹ نہیں بنایا جائے گا سوفٹ سا تھوڑا لچیلا سا ڈو بنے گا پیزا بیس کے لئے نیڈنگ اس کی بہت اچھے سے کرنی ہوتی ہے جتنا اچھا نیڈ کریں گے اتنا اچھا بیس بنے گا بس اب کیونکہ اس سٹیج پہ چپکنے لگتا ہے ہاتھ میں تو جو آئل بچا کے رکھا ہوا تھا وہ ہاتھ میں لگا کے اس کی نیڈنگ کرتے رہیں گے اور یہ بس ریڈی ہو گیا ہے اس کو اراؤنڈ ایٹ ٹو ٹین منٹس کے لئے نیڈ کیا ہے یہ دیکھیں گے اتنا لچیلا سا بنے گا ڈو اب ایک بول میں تھوڑا سا آئل ریزل کریں گے سائٹس میں لگا لیں گے تاکہ یہ جو ڈو ریڈی کیا ہے وہ چپکے نا اور اوپر سے بھی لگا کے اس کو کور کر کے رکھ دیں گے اراؤنڈ 3 آرز کے لئے 3 to 4 آرز کے لئے کیونکہ آج کل کا ویدر تھوڑا تھنڈا والا ہے تو ٹائم لگتا ہے تھوڑا رائز ہونے میں تو 4 آرز کے لئے اس کو رکھ دیں گے 4 آرز بات آپ ریپریشن کر لیتے ہیں اس کی ٹاپنگ کے لئے تو چیز گریٹ کر لیے ہیں یہ انیون ٹومیٹو کیپسکم مشروب اور کون یہ سب کاٹ کے رکھ لیے ہیں اور چیز بھی گریٹ کر کے رکھ لیے ہیں اس میں دونوں طرح کی چیز لیے ہیں میں نے چیز بھی اور موزریلا بھی دونوں سیم کونٹیٹی میں لیے ہیں اور ان کو مکس کر لیا ہے اب یہ دیکھیں 4 آرز بات یہ اپنے جتنا لیا تھا اس سے جس ڈبل ٹرپل ہو گیا تھا دو تو اس کو ایک بار پنکچر کر لیں گے اور 2 کپ جو ہم نے فلار لیا تھا اس میں 4 پیزا بنیں گے اچھے سائز کے جو میڈیم سائز کا پیزا ہوتا ہے اسے تھوڑا سا بڑا ہی سائز سمجھ یہ 4 پیزا بنیں گے تو یہ 4 ایکوال پارٹس میں ڈیوائٹ کر لیا ہے اب ان کی بولز بنا لیں گے اور پھر اس کو کون میل لگاتے ہوئے ہاتھ سے بڑھائیں گے آپ چاہیں تو رولنگ پن سے رول کر لیں یا ہاتھ سے بڑھا لیں بھر کون میل لگا کے ہی کریں گے کیونکہ کون میل لگانے سے ہوتا کیا ہے کہ اس کے بیس میں اچھا سا ٹیکچر آ جاتا ہے ایک کرنٹ سا آ جاتا ہے بیس پہ اگر آپ چاہیں تو آپ نورمل ریفائن سار جو ہوتا ہے اس کو لگا کے بھی رول کر سکتے ہیں لیکن اس سے ٹیس زیادہ اچھا آتا ہے تو میں کون میل لگا کے ہی اس کو بڑھاتی ہوں اسی طرح سے سارے بیس ریڈی کر لیں گے اب اس سٹیج پہ اگر آپ چاہیں تو بس بیس کو ریڈی کر کے بھی رکھ سکتے ہیں بنا کے رکھ لیا اور پھر یوز کر لیا بٹ میں اب ہی پیزا بنانے جا رہی ہوں تو سب سے پہلے لگا لیں گے اس پہ پیزا سوز جس کی ریسیپی پھر میں کبھی شیئر کروں گے آپ کے ساتھ بیس کو پہلانے کے بارد پورے میں پیزا سوز اچھے سے لگا لیں گے اور پھر اس کے اوپر ڈال لیں گے بہت اچھے اماؤنٹ میں چیز اور پھر جو ٹاپنگ سارے رکھیں تھیں مشروب اور onion اور کیپسکم اور کون وہ ساری ٹاپنگ جو جو آپ کو سمجھ میں آئے وہ ٹاپنگ ساپ اس پہ ڈالتے رہیے اور یہ سارا جو کلر کمبینیشن ہوتا ہے نا وائٹ گرین اور ریڈ کا یہ مجھے بہت فیسنیٹ کرتا ہے بس تھوڑا سا چیز اس میں اوپر سے ڈال لیں گے جب یہ ساری ٹاپنگ ڈال چکیں گے اس طرح سے سارے ہم ریڈی کر لیں گے بس ایک پہ میں کوئی بھی ٹاپنگ نہیں ڈال لی تھی کیونکہ آبان کو ایسے ہی کھانا تھا صرف چیز والا تو اس طرح سے 2 cup ریفائن فلار میں ہمارے 4 بیس ریڈی ہوتے 4 پیزا بن جاتے ہمارے تو ہم اووون کو پری ہیٹ ہونے کے لیے رکھ دیا تھا 180 ڈگری پہ 5 فننٹس کے لیے اور اس کے بات 180 پہ ہی اس کو 20 to 25 فننٹس کے لیے بیک کر لیا اور یہ دیکھیں یمی سا پیزا ریڈی ہو گیا ہے اس کے اوپر مکز ہبز ڈال لیں اور چیلی فلیک ڈال لیں گے اور اس کو سوس اور کو لنگ کے ساتھ انجوائی کریں گے اگر ان کیس آپ کو اب نہیں بنانے ہے چارو پیزا ایک ساتھ تو صرف بیس کو 180 ڈگری پہ 10 منٹس کے لیے بیک کر لیں گے اور ان کو نکال کے رکھ لیں ملیں گے کچھ ہمی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے ٹیک کیئر اللہ حافظ